ہیلو مائی ڈیر فرنڈز ویلکم ٹو اپم آز والد فرنڈز آج میں لے کے آئی ہوں تھنڈائی کی ریسیپی جو کی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس اور بنانے میں بہت آسان ہے اس کو ہم نے بنایا ہے آج بہت ہی سپیشل طریقے سے بہت ہی آسانی سے اور اس کو آپ گرمی میں تھنڈا تھنڈا ایک گم چل چل انجوئے کر سکتے ہیں آپ کو بہت اچھی لگے گی ایک بھر بنائیں گے نا تو بار بار آپ کو اسے بنانے کا من کرے گا فرنڈز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دینا اور پیل آئیکن بھی پریش کر دینا تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تو چلیے کیا کیا نیڈینٹ سے دیکھ لیتے ہیں ایک کپ میں نے بادام لیا ہے ہاف کپ میں نے کاجو لیا ہے اور ایک چوتھائی کپ سونف ہے اور ایک چوتھائی کپ میلن سیڈ ہے یہاں پر خربوجی کے بیج اور ایک تیبلسپون کالی میرچ ایک چوتھائی کپ یہاں پر پستہ لیا ہے میں نے ایک چوتھائی کپ پوپی سیڈ کس کس بولتے ہیں جسے اور آٹھ سے دس یہاں پر گرین الائچے لیا ہے اور دو بول یہاں پر دیسی کھانڈ لیا ہے آج ہم چینی کا یوز نہیں کریں گے دیسی کھانڈ یوز کریں گے اور ساتھی تھوڑے سے روز پٹلز لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم سارے ڈرائی فروٹ کو گرم پانی میں ڈپ کر کے چھوڑ دیں گے بادام کو میں الگ سے ڈپ کروں گی گرم پانی ڈال لیا ہے ان کو ڈپ کر کے چھوڑ دیں گے اور ان کو اس طرح سے ڈپ کر کے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے سب سے پہلے لے لیں گے کاجو میلن سیڈ اور یہاں پر لیں گے تو سونف پستہ کالی میرچ اور پوپی سیڈ ہرائیچی یہ ہے پوپی سیڈ تو یہ ہو گئے سارے ڈرائی فروٹ تھوڑے سے ڈرائی روز پٹلز لے لیں گے یہ میں نے گھر پہ ہی روز سکھا کے پٹلز سیار کر رکھی ہیں آپ چاہو تو اس کی جگہ گلکند بھی اس میں ڈال سکتے ہو لیکن میں نے آج روز پٹل کا ڈال لیا ہے اس میں اور اس کو آپ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کے چھوڑ دیں گے آپ چاہو تو اسے اگر ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر رہے ہو سوڑ سکتے ہو جب یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہی ہمیں گرائنڈ کرنا ہے دیکھیں بادام کا سارا چھلکا ہم نے اتار لیا ہے اسی لئے ہم نے بادام کو بھگو ہے تھا کیونکہ ہمیں ان کا چھلکا اتار نہ تھا اور سارے ڈرائی فروٹ بھی اچھے سے سوفٹ ہو کے تیار ہیں گرائنڈ ہونے کے لیے تو ہمارے سارے ڈرائی روٹ آل موست سارے سوک ہو گئے ہیں اب چلیے گرائنڈ کرنے کی طرف چلتے ہیں ہمیں بھوک کے یوز کر رہے ہیں تاکہ ان کی تاسیر تھنڈی ہو جائے اور گرمیوں میں یہ ہمیں تازکی اور ہیلتھ دینے کے ساتھ تھندگ بھی دیں تو ہماری بوڈی ایک دم اس کو پی کے ہلتی ہو جاتی ہے ترو تازہ ہو جاتی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی آئڈ کر کے ہم سارے ڈرائی فروٹ کا اچھا سا ماہین سا پیسٹ بنا لیں گے اور جب یہ پیسٹ بن کے ہمارا تیار ہو جائے گا اس کے بعد ایک کڑائی میں ڈالیں گے دو بول دیسی کھان آج ہم اسے بینہ چینی کے بینہ چاشنی کے بنا رہے ہیں تو دیسی کھان ڈیوس کیا ہے ڈیڑھ بول میں نے پانی ڈال دیا ہے جس بول سے آپ نے کھان لی تھی اسی بول سے پانی ناپیں گے تو اتنا ہم میزر کر کے ڈال لیں گے تو اس کو اچھے سے ایک بوئل آنے دیں گے یہ دیکھیں ایک بوئل آ گیا ہے اب اس میں ہم جو ہم نے ڈرائی فروٹ کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اچھے سے باریک سا مہین سا پیسٹ بنا کے رکھا تھا اچھے سے مکس کر دیں گے اب اسے لو ٹو میڈیوم فلیم پہ کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے ہم کک کریں گے اچھے سے بول آنے دیں گے اچھے سے اس کو کک ہونے دیں گے تاکہ اپنے ڈرائی فروٹ کا سارا کچھاپن نکل جائے اور ہماری جو کھانڈ کی تاثیر ہے وہ بھی تھوڑی اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور اچھے سے پک جائے ہماری یہ تھنڈائی اچھے سے پیزو ہو کے تیار ہو جائے گی رکھنے کے لیے اس کو ہم فریج میں کم سے کم ایک سی دو مہینے کے لیے اچھے سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے لیے اس کو کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے کک کرنا ضروری ہے اس طرح سے لگاتار چلاتے رہیں گے ورنہا تلے میں جا کے لگ سکتی ہے لگاتار چلاتے ہوئے ہمیں اپنی تھنڈائی کو اچھے سے کوک کرنا ہے تو فرنڈز اب ہم اپنی ساری تھنڈائی کو اس طرح سے اچھے سے چھان لیں گے تاکہ اس کے سارے موٹے موٹے روئے ریشے جو وہ ایک آدھ بچے ہیں وہ نکل جائے اور جب ہم اپنی تھنڈائی کو پیئے تو موہ میں جو ریشے آتے ہیں الائچی اور سونف وغیرہ کہ وہ نہ ہیں اس لئے میں نے اس کو سٹرین کیا ہے تو اس کو چھاننا زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ چاہے تو اسے بینہ چھانے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو چھان کے ہی پریفر کرتی ہوں تاکہ ایک سمودھ سا بیٹر ہمیں مل جائے تو یہ ہمارا سمودھ سا تھنڈائی سرپ بن کے رڈی ہو گیا ہے اس کو اب تھنڈا کر لیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اسے ایک سٹریلائز بوٹل میں کانچ کی بوٹل میں فل کر لیں گے اور یہ ہماری کانچ کی سٹریلائز بوٹل میں نے پہلے سے سٹریلائز کر کے رکھ رکھی ہے اس میں ہم اپنا سارا سرپ ڈال لیں گے تھنڈائی سرپ تو فرینڈز دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے اس تھنڈائی کو بنانا اب اس کو سٹور کر کے ہم فریج میں رکھ سکتے ہیں اور بچے ہوئے سرپ میں 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 نے ڈال لیا ہے دو گلاس چلڈ ملک تو فرینڈز اب تھوڑے سے ایک وسکر سے ہم وسکر لیں گے آپ چاہو تو اس کو ایسے بھی میکس کر سکتے ہو لیکن میں نے تھوڑا سا سمودھ سا ٹیکچر لانے کے لئے اس کو اس طرح سے وسکر سے وسکر لیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس طرح سے گلاس میں ڈالیں گے ایک ایک دو دو آئس کیوبز اور سرپ کریں گے اپنی ٹھنڈ ٹھنڈائی تو فرینڈز کیسی لگی آپ سب کو میری یہ ویڈیو چلڈ ٹھنڈائی کی ریسپی اس کو گانیش کر لیں گے تھوڑے سے چاپڈ پستہ سے تو فرینڈز دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے ایک دم ٹھنڈ 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 ایک بار آپ بھی جرور بنا کے دیکھیں میرے اس طریقے سے اس کو آپ سٹور کر سکتے ہو ایک سے ڈیڑھ مینے کے لئے بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے جب من کریں تب بنایئے اور پی جئے تو فرینڈز کیسی لگی آپ سب کو میری یہ ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دینا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیئر بابائی